ہیلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے فرنس ہمارے کرسکرین نے کوششن کیا ہے کی لائف اسٹائل ڈیزیز کیا ہوتی ہے تو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لائف اسٹائل ڈیزیز کو تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں مایکروپس سے ہوتی ہیں مایکروپس بہت سارے بیکٹیریاز ہیں جن کام پر انفیکشن ہوا اور ہم بیمار ہو گئے تو یہ تو ایک طرح کی ڈیزیز ہو گئی دوسری ڈیزیز یہ ہوتی ہیں جس میں جو ڈیفیسنسی ڈیزیز کہلاتی ہیں جس میں ہم فوڈ میٹیریل میں اپنا سارا کچھ جو ویٹیمنز منرلز پروٹینز جس کے ہمیں نیڈ ہوتی ہے وہ ہم نہیں لیتے اس میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے تو اس سے ہمیں بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کو ہم ڈیفیسنسی ڈیزیز کہتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ انفیکشن والا ہو گیا جس میں کوئی میکروز ہم پر اٹیک کرتے ہیں اس کا ہمیں انفیکشن ہو جاتا ہے دوسری ڈیزیز اس طرح کی ہو گئی جو ہم کچھ فوڈ میٹیریل میں ہمارے کمی رہ جاتی ہے تو ہماری باڈی کو وہ نہیں ملتا تو اس سے ڈیفیسنسی ڈیزیز ہو جاتی ہے وہ ویٹیمنز وہ منرلز وہ سب نہیں ملتے تو ہمیں ڈیفیسنسی ڈیزیز ہو جاتی ہے یہ ڈیزیز جو لائف سٹائل ڈیزیز آپ نے پوچھا تو لائف سٹائل ڈیزیز وہ ہے جو ہماری way of life سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اپنی لائف کیسے جی رہے ہیں یا یہ کہا جائے کہ ہم اپنی باڈی کا کیسا یوز کر رہے ہیں تو اس سے جو بیماریاں ہو جاتی ہیں یا ہماری لائف سٹائل سے جو ڈیزیز لنکڈ ہیں ان کو ہم لائف سٹائل ڈیزیز کہتے ہیں جیسے ہم اگر مان لیا جائے جو فود میٹیریل وہ بھی صحیح لے رہے ہیں ہم اپنے فود میں اس چیز کا خیال لگتے ہیں کہ ہمیں جو نیڈ ہے وہ ملے وہ ویٹیمنز منرائلز پروٹینز فیڈ جو بھی ہمیں نیڈ ہے وہ ملے تو وہ تو ہم لیتے ہیں لیکن ہم فیجکل لیبر بلکل نہیں کر رہے ہیں بلکل فیجکل لیبر نہیں کر رہے ہیں پوری طرح ہم ریسٹ کیا کرتے ہیں تو اس سے بھی یا فیجکل لیبر بہت کم کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ڈیزیز ہو سکتی ہیں وہ ہماری لائف اسٹائل ڈیزیز ہوگی ہمارے جو اوبیسٹی ہوگی یا ہمیں جو ہرٹ کی ڈیزیز ہوگی وہ کیا ہوگی وہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہوگی یا ہم جنک فوڈ لیں یا ایلکوہل لیں یا ڈرگ ابیوز تو یہ سب ہمیں جو جس ڈیزیز کی طرف لے آئیں گی وہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہوگی اس سے ہماری کڈنی میں پرابلم آ سکتی ہے اس سے ہمیں جو لیور ہے ڈس فنکشن کی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ ساری ڈیزیز جو ہیں یہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہر ڈیزیز ہے یا ہائپرٹینشن ہے یہ سب لائف اسٹائل ڈیزیز ہائپرٹینشن بھی لائف اسٹائل ڈیزیز ہے اگر ہم اپنے آپ پر اتنا برڈن ڈال لیتے ہیں جتنا کہ یہ ورک ہم نہیں کر سکتے یا ایسی رسپانس بیلٹیز جتنی رسپانس بیلٹیز ہم لے لیتے ہیں جس کو ہم پوری نہیں کر سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور ہم اپنی لائف صحیح نہیں جی رہے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہائپرٹینشن ڈیزیز ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی بوڈی کا صحیح یوز کرنا چاہیے ہمیں اپنے فوڈ کا صحیح یوز کرنا چاہیے جس طرح سے ہم فوڈ لیتے ہیں اسی طرح سے ہمیں فیجکل لیبر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے جو ڈائٹ ہے اس میں جو بیلنس ڈائٹ اس کو کہتے ہیں وہ بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے اور ہمیں ڈرگز یا الکوہل ان سب سے بچنا چاہیے کیونکہ ان سب سے پھر ہماری جو کڈنی ہے ہمارا جو لیور ہے اس پر بہت زیادہ برڈن پڑتا ہے اور پھر اس کے فنکشن پر افکٹ پڑتا ہے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے فیلیور کا ڈر رہتا ہے ان آرگنس کے فیلیور کا ڈر رہتا ہے تو ان ساری ڈیزیز کو ہم لائف اسٹائل ڈیزیز کہتے ہیں کل ملا کر یہ کہ لائف اسٹائل ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو ہماری لائف اسٹائل سے ہو جاتی ہیں جس طرح کی لائف جی رہے ہیں اس سے بھی ہمیں بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ہم جو لائف جی رہے ہیں وہ ہیلدی لائف نہ ہو ہم جس طرح کی لائف جی رہے ہیں اس لائف ہمارے لائف اسٹائل سے ہی ہمارے اندر بہت سائی بیماریاں ہو رہی ہوں تو اس طرح کی بیماریوں کو کہا جاتا ہے لائف اسٹائل لیزیز تو امید کرتے ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ لائف اسٹائل لیزیز کیا ہے اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کوششن ہے یا کوئی کنفیوزن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you موسیقی